موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم ناظرین موسیقی امپورٹڈ حکومت کی چالوں کو تحس نحس کر کے رکھ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل اس کیس کی سماد ہوئی ہے جو پائلمنٹ نے متفقہ قرارداد منظور کر کے چیز ٹرسیس آف پاکستان کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اس کیس کی سماد سپریم کورٹ کے آٹھ رکھنی بینچ نے کی ہے سماد کے موقع پر سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے تھے اور رینجرز کی بھی ایک خاصی بڑی تعداد سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کے لیے دیکھی گئی اور دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز بھی بہت ایکٹیو دکھائی دیں سپریم کورٹ کے اس کیس کی سماد کو لے کر کہ عدالت کے باہر اگر رکھلا کا کوئی بھی اتجاج ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے ترخواست گزار کے وکیل نے اس کیس کے حوالے سے ججز کو اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو پارلمنٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اختیارات کو لے کر قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی تک قرارداد منظور ہو چکی ہے لیکن پیزرینٹ آف پاکستان نے اس سمری پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے اگر یہ قانون پاکستان کے آئین کا حصہ بنتا ہے تو یہ سارا سر عدالتی خودمختاری پر ایک بہت بڑا حملہ تصور کیا جائے گا جس کو روکنا عدالت کی آئینی ذمہ داری ہے آرٹیکل 193 کے تحت سپریم کورٹ اپنا قانون خود بناتی ہے اگر پی ڈی ایم حکومت اس کو تبدیل کرنا چاہے تو آئینی تبدیلی لانا ہوگی تو پھر اس کیس میں سوال کیا گیا کہ کیا عدلیہ کی آزادی عام آتمی کا بنیادی حق نہیں ہے کیونکہ اگر عدلیہ آزاد ہوگی عدلیہ خودمختار ہوگی تب ہی وہ ایک عام شہری کے حقوق کا تحفظ کر پائے گی اگر سپریم کورٹ کے حقوق اور پاورز کو ہی اگر کم کرنا اور سلپ کرنا شروع کر دیا گیا تو پھر کیا بنے گا اس ملک میں عدالت کا قتل عام ہو جائے گا اور غریب آدمی ایک عام پاکستانی شہری کے حقوق کا دفاع کون کرے گا اب سپریم کورٹ کا آٹھ روپی بینچ چیف جسسوف و پاکستان عمر عطا بندیال کی سپراہی میں اس کیس کو جس پوائنٹ پر سن رہا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس قرارداد کے تناظر میں جو قانون بنایا جا رہا ہے اس قانون کے بنانے کے عمل میں کوئی بھی چیز غیر آئینی تو نہیں کی گئی اگر تو غیر آئینی طور پر اس بل کو لایا جا رہا ہے تو سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جائے اور اس کو نیل اینڈ ورڈ قرار دے دے اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت دو تحی اکثریت کے بغیر آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی اور آئینی ترمیم بھی وہی ہوتی ہے جو آئین کے بنیادی سٹکچر سے اختلاف نہ کر رہی ہو مطلب یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی وہ ادارہ ہے جو پاکستان کے آئین و قانون کی صحیح معنوں میں تشریح کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے لہٰذا اس قانون کے حوالے سے سپریم کورٹ کے پاس جس میں سپریم کورٹ کے جڈیز کی اکثریت موجود ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو بدل سکتے ہیں اس قانون کو کل عدم کر سکتے ہیں جسٹس منیب اختر نے اس افسار کیا کہ آپ اس کیس میں کورٹ سے چاہتے گئے تو وکیل نے جواب دیا کہ ہمارا کیس یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پریکٹس آن پرسیجر بل کو غیر آئینی قرار دے دیں اور چیس جسس آف پاکستان عمرتہ بندیال کے بھی اس کیس کے حوالے سے ریمارکس تھے کہ سپریم کورٹ کی خودمختاری بہت اہمیت رکھتی ہے اور ہمارے لیے پارلیمنٹ بھی بہت مقدم حیثیت رکھتی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس قانون کے بنانے میں کوئی غیر آئینی سہولتکاری تو حاصل نہیں کی گئی ناظرین اب دیکھیں اگر یہ بل منظور بھی ہو جاتا ہے تو اس کیس کے حوالے سے جو چیف جسس آف پاکستان نے آٹھ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے قانون کے بننے کے باوجود بھی یہی لارجر بینچ آگے بھی اس کیس کی سماعت کرے گا اور آگے جاگے سپریم کورٹ اس کیس کو ڈیٹیل میں سنیں گی اور ہو سکتا ہے اب یہ کیس لمبا چلے اب دوسری طرف الیکشن کے حوالے سے اور اس کی ڈیٹ کے حوالے سے جو توہین عدالت ہو چکی ہے اور امپورٹڈ حکومت نے الیکشن کروانے سے صاف انکار کیا ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کردہ فیصلے کی حکم ادولی کی گئی ہے تو اس کو لے کر معاملات جو ہیں اب سنگین ہونے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ ایک طرف ہیں جس کی سربراہی اعتزاز احسن صاحب کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جماعتوں کے وکلہ ایک طرف ہیں اور وکلہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آئین کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے جو وکلہ کی گول میں اس کانفرنس طلب کی گئی ہے اور اس کانفرنس کے بعد وکلہ کا فیصلہ بہت ساری چیزیں تیہ کرے گا اور پھر عدلیہ کی آزادی کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی تحریک کا آخاز ہو جائے جس طرح کی تحریک جسٹس افتخار حسین چودری کے وقت کی گئی تھی اب توہین عدالت تو ہو چکی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ادا کر دیے جائیں کے پی کے اور پنجاب اسمبلیز کے الیکشنز کے لیے لیکن اس میں امپورٹنٹ حکومت نے ہٹ دھرمی دکھائی ہے اور یہ کیس آرچ سنوائی کے لیے عدالت میں لگا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح نے عدالت کے کیس میں سپریم کورٹ اپنی جاری کیے گئے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر کیسے ریاکٹ کرتی ہے اب یہ جو الیکشنز کے لیے فنڈز دینے کا آئینی طریقہ کار جو واضح ہے وہ حکومت اور اس کی کیبنٹ کا ہے اس میں پارلیمنٹ انوالو نہیں ہو سکتی لیکن شہباز صریف کی امپورٹنٹ حکومت نے اس کو غیر ضروری طور پر غیر آئینی کام کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی کمیٹیز کو بھیج دیا تاکہ یہ معاملہ دیلے کا شکار ہو جائے اور اس کو متنازع بنا دیا جائے اور کے پی کے اور پنجاب کی فائنائنس کمیٹیز نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے حالانکہ یہ آئینی طور پر ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے اور انہوں نے ایک ہی دن میں پورے ملک میں اختخاب کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے اب یہاں پر امپورٹنٹ حکومت کے بیانات میں تضاد آ چکا ہے کمیٹیز نے پیسے دینے سے انکار اس بات پر کیا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ایک ہی دن پورے ملک میں انتخابات ہو اس لیے فنڈس ایشو نہیں کر رہے لیکن عدالت میں حکومت نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے پاس فنڈس کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم 21 ارب روپے نہیں دے سکتے الیکشنز کے لیے حالانکہ ترقیاتی فنڈس پی ڈیم حکومت روز بروز جاری کر رہی ہے اور لگاتار منظور ہو رہے ہیں تاکہ مسلم لیگ نون اور پی ڈیم حکومت کوئی ڈیویلپمنٹ کا کام کر کے عوام کا ان پر جاری غصہ تھوڑا کم کر سکے لیکن بات یہ ہے کہ یہ غصہ اب کم ہونے والا نہیں کیونکہ مہنگائی اور عوام کی برداشت کو یہ لوگ اس نہج پر لے آئے ہیں کہ اب دوسری کوئی صورت ان کے پاس ہے ہی نہیں لیکن ان کی یہ حرکت بھی بے سوت جانے والی ہے یہ سب کچھ کر کے بھی یہ لوگ عمران خان کی مقبولیت میں رتی بھر کی بھی کمی نہیں کر پائے اور حالیہ سرویس کے مطابق عمران خان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو ان کے لیے اصل تکلیف کی وجہ ہے ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی